بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری آج کی ویڈیو کریکٹر بلڈنگ اور بچوں کی تربیت کے متعلق ہے جس میں دو نہایت قابل اور ذہین بچے جو کہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے ان کے متعلق ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بچے کی تربیت اور کردار سازی کے لیے ہیلپ پول ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں حسن اور علی آپس میں کلاس فیلو سے اور دونوں ٹاپر بچے تھے سکول میں اگزام ہو رہے تھے سب بچے اپنے ڈیکس پر میت کا پیپر سالب کرنے کے لیے بیٹھ چکے تھے علی کا ڈیسک حسن کے ڈیسک کے ساتھ تھا سب ٹیچرز کا خیال تھا کہ علی اور حسن میں سے ایک بچہ اگزام میں ٹاپ کرے گا چنانچہ سب نے پیپر سالب کرنا شروع کر دیا علی نے میت کے تمام کوئشن پہلے ایک راہ پیپر پر سالب کیے وہ اپنی رف ورکنگ والا کاغذ اپنی ڈیسک پر بھول گیا چنانچہ حسن نے علی کی رف ورکنگ والا پیپر اٹھا کر اپنے پیپر سے ٹیلی کیا اس کے دو سوالوں کے جوابات مختلف تھے اس نے اپنے انسر ٹھیک کر لیے یہ ایک طرح کی چوری تھی یہ اتنی ہی تھی جس طرح کسی کا پین یا ویلٹ چوری کیا جائے اور ہاں اس طرح کی چوری کو پرندے بھی جانتے ہیں یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ چھوٹے پرندے اپنے لیے گھونسلہ بنا رہے تھے وہ گھونسلے کا سمان اکٹھا کرنے کی پریشانی سے بچنے چاہتے تھے چنانچہ وہ گئے اور دوسرے پرندے کے گھونسلے سے کچھ ٹہنیاں اور سمان لے لیا لیکن جب بڑھے پرندوں نے دیکھا کہ چھوٹے پرندوں نے کیا کیا ہے تو انہوں نے ان کے گھونسلے کو توڑ دیا اصل میں چھوٹے پرندوں کو یہ سکھانا تھا کہ وہ جا کر اپنی ٹہنیاں دلاش کریں اور دوسروں کی چوڑی نہ کریں اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں حسن خوش نہیں تھا اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جب لڑکے میت کے پیپر کی باتیں کرتے ہست پوزیشن اور انعام کی بات کرتے تو حسن گھٹن اور شرمنگی محسوس کرتا وہ کہیں چھپنا چاہتا اصل میں یہ غلط کام کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہے کہ اس سے شرمنگی ہوتی ہے باہر کیپ وہ دن آ گیا جب ریزلٹ آناؤنس ہونا تھا تمام سٹورڈنٹس اپنی سیٹوں پر انتظار کر رہے تھے پھر ٹیچر نے اعلان کیا کہ علی اور حسن کے تمام قویشن ٹھیک ہے لیکن چونکہ حسن کا پیپر زیادہ نیٹ اور کلین ہے جس لئے پہلی پوزیشن حسن کو دی جاتی ہے لڑکوں نے تعلیم بجائیں حسن خوش نہیں تھا اس کے اندر کی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے غلط کیا اور اس کے اندر کی آواز اتنا اونچا بول رہی تھی کہ حسن ڈر گیا کہیں اس کی اندر کی آواز کو کوئی اور بچانا سن لے اس کا چہرہ سرخ اور گرم ہو گیا حسن نے اچھی آواز کو ماننے کا فیصلہ کیا وہ اپنی سیپ سے اٹھا ٹیچر کے پاس گیا اور کہا سر یہ پریج میرا نہیں کیونکہ میں نے علی کے دو انصر چرائے تھے اس پر مجھے افسوس ہے ٹیچر نے اپنا ہاتھ حسن کے کندے پر رکھ کر پیار سے کہا میں تم سے بہت خوش ہو کہ تم نے جس بات کا اطراف کیا ہے وہ آپ کو اس انام سے کہیں زیادہ خوش کرے گی اس سے تمہارے کردار کی تعمیر ہوگی